وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِلْمِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ اور وہ اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے لا الہ الا ہوں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اس وجہ سے پتخذ ہوا قیلہ آپ اس کو اپنا کارساز بنا لیجی اپنے کاموں کو سوارنے والا کاموں کو بنانے والا بنا لیجی یہ مطلب اللہ تعالیٰ پر توقفل کیجئے ابتدائی صورت ہے ابتدائی آیات ہیں تو جو ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت یہ ولایت کے مختلف ترجات اور تربیت کے مختلف مراحل کو ذکر کیا جا رہا ہے یہ صفات ہیں یہ صفات ہیں جو ایک ایک کر کے ذکر کی جا رہی ہیں تو آپ اللہ پر روحسہ کیجئے توقل کیجئے اور اللہ کو اپنا کارساز بنا لیجی اور دیکھیں یہ بات کئی بار گزر چکی ہے کہ توقل کرنے کا مطلب اسباب کو چھوڑنا نہیں ہوتا ہے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس پر اعتماد اس سے کہیں زیادہ ہو جو کچھ انسان کے اپنے پاس ہے اسباب کو تر کرنا جہالت ہوتی ہے اور اسباب پر کلی اعتماد کفر ہے سبب کو سبب سمجھ کر استعمال کرنا اور نظر اللہ پر رکھنا یہ توقع ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں آپ اس میں پر صبر کیجئے مکی دور ہے ابتدائی دور ہے اس کے اندر صبر کا حکم تھا اور پھر آجے فرمایا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور پوصورت انداز سے ان سے کنارہ اختیار کریں دیکھیں کہ مشرقین کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر صبر بھی کریں اور ان سے جدائی اختیار کریں لیکن جدائی اختیار کرنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو بد مزاجی کے ساتھ اور گالی گلوچ کے ساتھ برا بھلا کہنے کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے کہ جس میں گالی گلوچ نہ ہو جس میں بدتمیزی نہ ہو بد اخلاقی نہ ہو تو فرمایا کہ آپ کنارہ بھی کریں ان لوگوں سے الہدگی بھی اختیار کریں لیکن اچھے طریقے سے وَذَلْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِ النَّعْمَةِ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا مُقَذِّبِينَ آپ کو جھُبْلانے والے اُلِ النَّعْمَةِ ایش و عشرت کی جو مالک بنے بیٹھویں آپ کو جھُبْلانے والے جو ایش و عشرت کی مالک بنے ہوئے ہیں ذرنی آپ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیگی میں خود ان سے نمت لوں گا وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور آپ ان کو چند دن محلت دیں اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس جھُبْلانے اور تنگ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور پھر وہ نتیجہ بدر کی شکل میں بھی نکل کر سامنے آیا وضع احضاب کی شکل میں بھی سامنے آیا اور آخر کار فتح مکہ کی شکل میں وہ نتیجہ سامنے آ گیا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالَمْ وَجَحِيمًا یقیناً ہمارے پاس سخت بیڑیاں اور دہتی ہوئی آگ ہے ان نافرمانوں کے لئے وَطَعَا مَنْ ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹک جائے گا یعنی اس جو بھی کھانے کی چیز ہوگی اس کے اندر کانٹے ہوگی وہ کانٹے حلق میں پھرز ہیں وَعَذَابًا عَلِيمًا اور دُقْ دینے والا عَذَاب ہے جَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ جس جن کے زمین اور پہاڑ کام اٹھیں گے وَقَانَتِ جِبَالِ قَفِیبًا مَحِينًا اور سارے پہاڑ بکھرے ہوئے ریج کے تودے بن جائیں ریج کی طرح بکھت جائیں یہ اس دین کی ہولاکی کو اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ یقین کیجئے ہم نے تم لوگوں کی طرف یہ رسول بھیجے ہیں جو تم پر گواہ بھی بنیں گے کل قیامت کے دن جواہی دیں گے کہ ہاں میں نے ان کی طرف اللہ کا پیغام بھی لے کر میں گیا تھا کہ مَا اَرْسَلْنَا الٰى فِرْعَونَ رَسُولًا بلکل کسی طرح جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تھے اور وہ کون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فَعَسَا فِرْعَونُ الرَّسُولَ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَمْ وَبِيلَ پھر ہم نے اس کی ایسی پکڑ کی تھی جو اس کے لیے زبردست و بال بن گئی فَقَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنِ يَجْعَلُمْ بِلْدَانَ شِيبًا اِنْ كَفَرْتُمْ اگر تم بھی بات نہیں مانوگے تو پھر کیسے بچوگے اس دن سے جو دن کے بچوں کو بڑا کر دے گا کہ تو اوہولناکی کی وجہ سے خوف کی وجہ سے یہ مراد ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے یعنی ایک محاورہ اور تنسیل کے طور پر بات اشارت فرمائے کہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ بچے بھی بڑا ہو جائیں اس کے خوف کی وجہ سے اور یہ بھی مراد باگ مفسرین نے دیا ہے کہ وہ دن نبا ہوگا یا ہولناک ہوگا اور حقیقت میں بچے بڑے ہو جائیں جو بچکنے میں وفات پائی تھی جنہوں نے وہ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے اس دن بڑے ہو جائیں جس دن کے آسمان پھٹ جائے گا اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا یہ تو نصیحت ہے اس کے ذریعے سے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَضَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا اب جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے اپنے رب کی طرف چل پڑے اور اپنے رب کو منا لے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہمارا مفتر بنائے